انجلی بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ تائیوان پہنچی سویڈن کی ٹیم کا چین کو دو ٹوک سندیش آیا ہے تائیوان کے آزادی کو کوئی خط نہیں کر سکتا یہ کہا گیا ہے تائیوان کے سرکشہ کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہے یورپ تائیوان کے دورے پر سویڈن کے سانسدوں کا دل اور اس نے یہ ساری باتیں کہیں کہ تائیوان کے آزادی کو کوئی خط نہیں کر سکتا تائیوان کے دورے پر سویڈن کے سانسدوں کا دل تھا انہوں نے یہ بات کہی کو کوئی بھی دیش مجبور نہیں کر سکتا ہے ظاہر ہے کہ یہ بات چین کو لے کر کہی گئی ہے تائیوان کے لوگوں میں اپنا راستہ خود چن لیا تائیوان کے لوگوں نے چین لگاتار تائیوان کو دھمکی دے رہا ہے یوکرین میں تانہ شاہ کی زد وناش لے کر سامنے آئی ہے تانہ شاہ کی جو مہتوک آنکشہ ہے اس نے نردوش لوگوں کو مارا ہے تو ٹھیک ہے سویڈن نے یہ بات ہے تو ہمیتاب جی کہیں ہیں تائیوان کو لے کر کے کہ تائیوان مضبوطی سے چین کا سامنا کر رہا اور تائیوان کی راشتپتی کی اور سے بھی کہا گیا ہے کہ اگر چائنہ ہم پہ حملہ بھی کرتا ہے تو ہم اس کا ڈٹ کر کے مقابلہ کریں گے اس کے آگے ہم جھوکیں گے نہیں لیکن میں بیچ میں امریکہ کا concern سامنے لانا چاہوں گی امریکہ کہہ تو رہا ہے کہ وہ تائیوان کے ساتھ کھڑا ہے پوری مدد بھی کرے گا لیکن کہیں تائیوان کا حال یوکرین جیسا ہی تو نہیں ہوگا امریکہ کی مدد کی بات کرے گا چائنہ کی ایک stated policy جس کو one China policy کہتے ہیں اور اس کے حساب سے چائنہ تائیوان کا part ہے اور اس حساب سے ہمیشہ چائنہ یہ claim کرتا رہا ہے کہ وہ تائیوان کو اپنے قبضے میں کرے گا لیکن US اس پامرے میں بہت clear ہے اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ تائیوان چائنہ میں one of the biggest investor ہے ان کی آفس میں defense problem چل رہی ہے لیکن economic level پہ بہت اچھی understanding ہے امریکہ ہمیشہ سے تائیوان کا مدد کیا ہے اور تائیوان ہی نہیں پورے ساؤتھی اسٹیشیا میں Korea دیکھ لیں Japan دیکھ لیں Philippines دیکھ لیں اور including تائیوان تو ہمیشہ تائیوان کو اس نے support کیا ہے لیکن problem تب ہوگی جب یہ یوکرین کا نتیجہ آئے گا اور معلوم ہوا سوال یہ بھی ہے کہ اس امریکہ پر کیسے بھروسہ کرے جس کے بدلات یوکرین اس استدیو میں پہنچ گیا اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار شام چھے بھروسہ کرے 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 شام چھے بھروسہ کرے